میری مراد ہے سرکارِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ بابرکت آپ اندازہ لگائیں سرکارِ غوثِ عظم کی یہ محفیل ہے سرکارِ غوثِ عظم کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے آپ غور کریں سرکارِ غوثِ عظم کے مرید فرماتے ہیں سرکارِ غوثِ عظم کے غلام کا بیان ہے ایک مرتبہ میں سرکارِ غوثِ عظم کو نہلا رہا تھا سرکار غوثی آزم کو غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا سرکار غوثی آزم کے کندے پر کسی کے قدموں کا نشان ہے کسی کے پیرہ کا نشان ہے مرید کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے سرکار غوثی آزم سے پوچھا اے سرکار غوثی آزم ذرا یہ تو بتائیں یہ آپ کے کندے پر نشان کس کا ہے یہ آپ کے کندے پر کس کا نشان قدم ہے اے میرے سیدی غوثِ عظم یہ بتائیں یہ نشان آپ کے دادا کا ہے یا آپ کے پردادا کا ہے یا آپ کے والدِ گرامی کا ہے قربان جاؤ مسلمانوں سرکارِ غوثِ عظم فرماتے ہیں اے میرے مرید سنو سنو جب تم نے سوال کر ہی لیا ہے تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو سنو یہ نشان جو تم دیکھ رہے ہو یہ نشان نہ میرے دادا کا ہے نہ میرے پردادا کا ہے نہ میرے لکڑ دادا کا ہے یہ نشان نہ میرے باپ کا ہے یہ نشان تو رسولِ باپ ہے اللہ کے مقدس رسولِ زندہ دادا بستی بستی قریہ قریہ آج شریعہ آج شریعہ اے میرے مرید سنو یہ نشان جو جن دیکھ رہے ہو یہ نشان میرے دادا کا نہیں ہے یہ نشان میرے پردادا کا نہیں ہے میرے کسی خاندان والے کا نشان نہیں ہے یہ تو اللہ کے رسول کے قدموں کا نشان ہے یہ تو محبوبِ پروردگار کے قدموں کا نشان ہے ہم مرید کہتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا میں نے سرکارِ غوثِ آزم سے دوبارہ پوچھا یا سیدی ذرا یہ تو بتائیں اگر یہ اللہ کے محبوب کے قدموں کا نشان ہے تو آپ کے کندے پر آیا کیسے آپ کے کندے پر بنا کیسے اور آپ کے کندے پر ہی کیوں ہے آپ کی پشتے انور پر ہو جاتا آپ کے بازو پر ہو جاتا آپ کی پیشانی پر ہو جاتا آپ کے کندے پر کیوں ہے آپ پر بان جائیں مسلمانوں آپ مجھے ایک بات بتائیں آج کیا ہوتا ہے جب کسی دولے میں شادی ہوتی ہے اور دولہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو پہلے اس دول لائی جاتا ہے پہلے کرسی لائی جاتی ہے اسی کرسی پہ پیر رکھے دولہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے سرکارِ غوثِ آزم فرماتے ہیں میرے مرید سنو سنو یہ نشان میرے کندے پر کیوں آیا اس کی وجہ یہ ہے ہشربے میراج کو حضرتِ جبرائیل خدا کی بارگاہ سے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے حضرتِ جبرائیل نبی کو جگاتے ہیں نبی تیار ہوتے ہیں نئے لباس پہنتے ہیں نئی سشبو لگاتے ہیں جب میرے سرکار تیار ہو جاتے ہیں تو میرے سرکار کے قریب وہ راکھ کو لائی جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے میرے سرکار کو چڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی وہ راکھ میں بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی اے میرے مرید سنو اس وقت پروردگارِ عالم نے میری روحوں کو جسم کے ساتھ وہ راکھ کے پاس بھیج دیا تھا میں یالہ اور آنے کے بعد وہ راکھ کے پاس بیٹھ گلا اللہ کے رسول میرے کندے پر اپنا قدم رکھ کے وہ راکھ پہ سرار ہو گئے تھے اللہ ہوتا پر کبیرہ اب کیا ہوتا ہے بس تھوڑی دیر کی گفتگو ہے اللہ کے رسول فرمات سرکارِ غوثِ عظم فرماتے ہیں اے میرے مرید سنو اللہ کے رسول میرے کندے پر اپنا پیر رکھتے ہیں اور وہ رات پہ سوار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبدالقادر سنو سنو اے غوثِ عظم سنو سنو آج میرا قدم تیری کردن پر ہے کل قلامت تک تیرا قدم تمام علیاء اللہ کی کردنوں پر ہوگا تمام علیاء اللہ کے کندوں پر ہوگا تاریخ قوا ہے جب سرکارِ غوثِ عظم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو سرکارِ غوثِ عظم ایک روز اپنی محفل میں اعلان کرتے ہیں اے میرے غلاموں سنو سنو اے میرے چاہنے والوں سنو سنو قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ میرا یہ قدم تمام علیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تاریخ قوا ہے روح زمین کے تمام علیاء نے جب سرکارِ غوثِ عظم کا یہ اعلان سنا تو اپنے سروں کو جھکا دیا اپنی گردنوں کو جھکا دیا عدب سے جھکا دیا لیکن قربان جو مسلمانوں خاجہِ خاجگان فخرِ ہندوستان عطاِ رسول حضرتِ خاجہ معین الدین چشلی حج میری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ نوبر کہ جب سرکارِ غریب نواز سرکارِ غوثِ عظم کا اعلان سنتے ہیں تو اپنے سر کو اتنا جھکاتے ہیں اتنا جھکاتے ہیں کہ اپنے سر کو زمین سے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دوستِ عظم آپ نے دیکھا ہے میرا قدم تمام علیاء اللہ کی گردنوں پر ہے نہیں نہیں آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے میرے سر پر بھی ہے بلعلا آئینی وراسی میری آگ پر بھی ہے میرے سر پر بھی ہے تبیت و شایر نے کہا تھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ عظم جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ عظم اللہ تعالیٰ سنگوا ہے میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جہاں کہیں بھی غلط ہوئی اللہ معاف فرمائے استقراللہ ربی من کلی غمدی واتو بلائے السلام علیکم اللہ معاف فرمائے